فقظ ظاہری عبادات پر اکتفا کرنا اور باطنی ریاضت پر توجہ نہ دینا کیسا ہے لیکن ظاہر اور باطن کبھی بہمجدہ نہیں ہو سکتے یہ اسلامی تصوف کا اساسی نظریہ ہے اس لئے اگر کوئی آدمی فقظ ظاہر اکتیار کرتا ہے لیکن باطن کو ترک کر دیتا ہے تو وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا حضر سلطان باہو نے بھی اپنی تعلیمات میں ظاہر اور باطن دونوں کی اہمیت پر زور دیا ہے اور عبادات میں بھی اس پہلو پر پور فوکس فرمایا ہے آپ اکلے بیدار میں لکھتے ہیں تو دیکھے کہ جب کوئی آدمی ظاہری عبادت میں بہت محنت کرتا ہے لیکن باطن میں مارویتِ الٰہی سے بے خبر ہے تو جان لے کہ وہ کشف و کرامات کے بادائیہ ظلالت میں غرق ہو کر لوگوں کی مراتیں پوری کر رہا ہے وہ خاص کے مراتب سے محروم ہو بے خبر ہے پھر آپ فرماتے ہیں ظاہری عبادت کے لیے باطنی ہوشیاری سعادت ہے رہیہ غفلہ دیوانگی ہے جو سراسر گناہ ہے صرف بدنی عمال جسمانی و ظاہری عبادت کی کسرہ سے دل کو پاکیزگی اور معرفت نصیب نہیں ہوتی یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی ساری عمر عبادت کرتے کرتے کبڑا ہو جائے اور اپنی کمر کو دہرہ کر بیٹھے یا ریاضتِ خلوت کسرہ تربے شمار چلہ کشی سے سوک کر بال کی طرح مریق ہو جائے یا گناہ کے خوف سے رات دن آزاری میں آگ میں خوش این دن کی طرح جلتا رہے تو یہ بھی مراتب اسے قرب خدا کی معرفت سے باز رکھتے ہیں یہ سب ازائی بدن کے ظاہری عمال ہیں جن سے دل پاک نہیں ہوتا باطن کو ترکر کی محض ظاہری عبادت میں مشغور رہنے والے کو نفس و شیطان خراب کرتے ہیں جس وقت آدمی ظاہری عبادت و ریاضت میں مشغول ہوتا ہے تو نفس و شیطان اس پر ہستے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تجھے راہِ باطن میں راہِ باطن میں وسوسہ خطرہ وحبِ دنیا اور تمہو حرس ورسد ونفاق وقبر ہوا میں الجھا کر خراب کریں گے باطنی ریاضت عبادت و عطاز سے کیا ہوتا ہے جب آدمی باطنی ریاضت کرتا ہے تو اس کے وجود میں ماروتِ الہی کا آفتاب دلو ہوتا ہے تو اس کا نفسِ اممارہ خراب ہو جاتا ہے اس کی روح زندہ ہو جاتی ہے نفسِ ملہمہ صدق پکڑ جاتا ہے نفسِ لوامہ جمعیت پکڑتا ہے اور نفسِ مطمئنہ عبادت پذیر ہو جاتا ہے انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان وہ ہے جو بظاہر ابوبیت بندگی میں مشغور رہے اور باباطن چشم دل کے ساتھ نورِ ماروتِ الہی اور حضوری ربوبیت کے مشاہدے میں فرق کہ مشاہدے میں اگرک رہے کہ عبودیت کا تعلق نمازِ ظاہر کی آواز سے ہے اور ربوبیت کا تعلق چشم دل کے ساتھ مشاہدہ رازِ حضوری سے ہے عبوبیت اور ربوبیت ایک مومن سالک و عارف کے دو بالوں پر ہیں ماروتِ الہی کا تعلق عبادت کے مغز و باطن سے ہے نہ کے چل کے فقط ظاہر سے پر آفیت آقبت کا داروں میں دار رضاِ الہی پر ہے جس کے لئے ماروتِ الہی کی ضرورت ہے اور ماروتِ الہی کا تعلق عبادت کے مغز سے ہے نہ کے چل کے سے امید کہتا ہوں آج کے اس محفل سے آپ کو بہت کوئی سیکھ کا ملا ہوگا مزید اس ویڈیوز کے لئے ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے موسیقی